Welcome to the show مولانا صاحب فرید آپ کا بہت شکریہ بڑی مہربانی آپ کی آپ نے بولایا ہے اور ہماری گفتگو سے لوگوں کو آگاہی ملتی ہے معلومات ملتی ہے سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں بلکہ ابھی میرا خیال ہے کہ دوستی کا لفظ مناسب نہیں ہے وہ وقت آرے پہ انشاءاللہ استعمال کرے گے اب فی الحال میں اپنے پی ٹی آئی کے واقف کاروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو انہوں نے چوبیس نومبر کی احتجاج کی کال دی ہے میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے دیکھئے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے بلکہ ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے جیسے آپ کبھی بھی کھانے سے پہلے میٹھا نہیں کھا سکتے میرا خواہ مناسب کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھاتے ہیں جس طرح آپ سردیوں میں پانکہ نہیں چلا سکتے گرمیوں میں سوائٹر نہیں مہت سکتے اس بک کول کے کیمسٹری کی بک نہیں پڑ سکتے بلکل بلکل ہر چیز کا وقت ہے ہر چیز کی ایک ترتیب ہے اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چوبیس نومبر انہوں نے احتجاج کا میسیج دیا ہے اپنی عوام کو یہ بھی وقت مناسب نہیں ہے ویسے بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ قدر کو دیتا ہے یوں روز کا والا جانا تو میرا خیال ہے کہ وہ شیر آیا شیر آیا والا کاملہ ہو جائے آپ مناسب وقت کے اوپر اور پھر بڑے اچھے طریقے سے منصوبہ بنا کے تیاری بکڑ کے کسی سمجھدار اور کسی زیرق سیاستدان سے مشورہ کر کے اقال دیا کرے بھئی آپ کے ملک کے اندر بڑے زیرق اور دور اندیش اور بڑے مجھے ہوئے سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان سے مشورہ تو کریں بات چیت تو کریں ان کو پوچھے تو صحیح کہ مالا نا یہ بات آئیے کہ چوبیس نوامر ٹھیک رہے گی چوبیس دسمر ٹھیک رہے گی یا چوبیس جنور ہی ٹھیک رہے گی یہ آپ کو ایک ایکسپیرینس آدمی ہی باتا سکتا ہے مالا صاحب اگر انہوں نے نہیں پوچھا تو آپ انہیں مشورہ دے دیجی آپ نے کبھی سائلنٹ فقیر کو پیسے دی ہے سائلنٹ فقیر؟ ویسے کھڑا ہے وہ کچھ باقی نہیں رہا مو سے پولی نہیں رہا وہ انشارہ تک نہیں کر رہا آپ اس کو کیسے خیرات دے دے گے کچھ تو انشارہ ہونا چاہیے کچھ تو خدا ترسی کا سمبل ہونا چاہیے پھر ہی بندہ وہ رکتا ہے اور خیرات کرتا ہے وہ اگر آپ سے کوئی انشارہ تنویر پوچھے کہ بس کم چلے ایسے ہی کر دے باہ 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 کوئی آپ کو ایسے بھی ایسے بھی نہیں کر رہا اور آپ بولنا شروع کر دے اور بتانا شروع کر دے یہ مناسب نہیں ہے آپ کی ساری مثالیں ٹھیک ہیں مولانا صاحب لیکن میٹھے والی مثال مناسب نہیں میٹھا چاہے کھانے سے پہلے کھالیں چاہے بعد میں کھالیں کوئی ایسی بات نہیں آپ کے لیے تو خالی میٹھا بھی مناسب نہیں میرا خیال ہے میٹھے کے پیچھے دو دیگ لکھا ہونا چاہیے لیکن مولانا صاحب احتجاج کے لیے پھر مناسب وقت کون سا ہوگا وہ یہ تو فیٹی ہے جب وہ اس سے پوچھے گے وہ اس سے رابطہ کرے گے وہ انشاءاللہ پھر ان کو بتائے گے کم مولانا سے وقت کیا ہوتا ہے بالحال تو ہم صرف یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بار 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 احتجاج بار بار احتجاج احتجاج میں اور غسل میں فرق ہونا چاہیے یہ غسل دوڑا ہے جو ہر روز ہی کر لیا جب اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ احتجاج کا ایک رغب اور دب دباہ ہونا چاہیے جب آپ احتجاج کی گال دے تو پھر ایوان کے درو دیوار ہل جانے چاہیے اب یہ چونکہ ہر دوسرے دن احتجاج کا شور بچاتے ہیں اس لئے پھر اس کی ویلیو قطب ہو چکے روزانہ تو آپ علو بے گل نہیں کھا سکتے روزانہ تو آپ مونگرے علو نہیں کھا سکتے ایک دل کھائے گے دو دل کھائے گے تیسرے دل کہہ دے گے کہ یار کوئی اور چیز بھی لائے روزی علو بے گل روزی علو بے گل اللہ علو بے گل بڑی مزیک ہی چیز ہوتی آپ کو پسند ہے مولانا صاحب جی ہاں اگر اس پہ گوش ڈالا ہو تو آئے 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 علو بینگن تو دو دن کھالی ہیں مولانا صاحب آپ تو لگ دا دو مینے تو کھا رہے ہیں اور یہ اتجاج کی کال کا معاملہ بھی ہے صحیح ہے ایک اتجاج کی کال سے پہلے موثر حکمت عملی بلانا پڑتی ہے کیا بات؟ اور یہ بڑی بدقسمت ہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی بھی موثر حکمت عملی بلانے والا کچھ سمجھدار سیاستدار موجود نہیں ہے ان کو چاہیے کہ اس کے لیے میری پارٹی کے ساتھ رابطہ کریں اچھا بلکہ جے یو آئی میں داخلہ لے کر موثر حکمت عملی کا پانچ سالہ کورس مقبل کریں ہم بات کر رہے ہیں اس کے بعد دوبارہ پی ٹی آئی میں جائے اس کے بغیر پی ٹی آئی میں جانا بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ایٹوں پہ کھڑی گاڑی میں گوست جاؤں آج سالہ کورس یعنی پانچ سال کے لیے پی ٹی آئی والے آپ کی پارٹی میں آجائیں اور اگلے الیکشن میں آپ کو ووٹ دیں دیکھیں اتنی فیض تو بلتی ہے حقمت عملی سی گالے کی ایسے بھی میرا خیال ہے کہ ان سے کپک تو سوالہ نہیں جا رہا کپکے کی حقومت دیکھیں اس طرح لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی والے پانچ کلو آٹا ایک کلو والے شاپر میں گسالے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح آٹا بھی لایا ہوگا اور شاپر بھی پاٹ جائے گا اس لیے میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اس سالیکشن اپنا احتجاج کی تاریخ کو مؤخر کر دے اور اگر اتنی جلدی ہے تو اکتیس نومبر اناؤس کر دیں اے اکتیس نومبر نومبر میں تو اکتیس کا مہینہ نہیں ہوتا مولانا یہی تو حقمت عملی ورنہ پھر تیس فروری لکھ لیں مولانا صاحب فروری بھی تیس کا نہیں ہوتا اسی کو تو مؤثر حقمت عملی کہتی یا پھر فروری کے تیس سولے کا انتظار کریں واشاءاللہ اولاتیس تک تو بہت گیا ہے میرا خیال ہے اگلے سال تیس کا ہو جائے گا یعنی پی ٹی آئی والے نہ ہی سمجھیں مولانا صاحب آپ کے خیالات بھی گوگے سے بہت ملتے ہیں وہ کہاں جب کھانا کھاتا ہے تو سوچتا ہے کہ مہینہ پینتیس دن کا ہو جائے گا اور جب تنخواہ کا سوچتا ہے تو کہتا ہے کہ مہینہ بیس دن کا ہو جائے گا اہہ کہاں کھانا کھاتے ہوئے کیوں سوچتے ہو کہ مہینہ پینتیس کا ہو جائے گا یہ سوچا کرو کہ 1.35 کے لوگ ہی ہو جائے گا مولانا یہ بتائیے کہ آپ برطانیہ کے دورے پر گئے وہے تھے کوئی خاص میٹنگز تھے بیوٹنگ تو ایسی کوئی خاص نہیں تھی براصل تازہ ہوا لینے کے لئے گائے ہوئے تھے اور زبا سے ہم نے دس شاپر تازہ ہوا کے بھرے اس سے اب اچھا وقت گزر جائے گا اور دوسرا سیاسی چیک اپ کے لئے گائے ہوئے تھے اور دیگر اچھا کروانے گئے تھے کہ یہ جو آئینی تربیو کی وجہ سے ہماری نص پانچوئی ہے اس میں کہی کسی دس میں پریشر تیس سے اوپر تو نہیں چلا گیا کیونکہ سیاسی دس میں پریشر زیادہ ہو جائے تو اس کے پیکچر ہونے کا خاطرہ ہوتا ہے اور آخر کار آپ کو آئینی تربیو پر گھٹنے ٹیکنا پڑ گئے دیکھئے فرید میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محض الزام تراشی ہے بلکہ سباہ تراشی ہے بلکل ہم نے گھٹنے نہیں ٹیک ہے آپ ہماری چپنیوں کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کئی بٹی نہیں لگی ہوئی لیکن جب انسان گھٹنے ٹیکتا ہے تو آٹومیٹک یہاں پہ بٹی لگ جاتی ہے ہمارے اللہ کے فضل سے دولوں چپنی ہم نے گھٹنے ٹیکنا پڑ گیا اس لیے یہ فضول بات ہے کہ ہم نے گھٹنے ٹیکتی ہیں بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے مسئلے میں ہمارے مخالفین نے گھٹنے ٹیکے ہیں یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں دیکھئے جو ہمارے دل میں تھا وہی انہوں نے کر دیا ہے بڑی گہری بات کہا گیا مہلانہ صاحب اور بعد یہ آپ ورین بلکہ میں یہ اپنا گوگا جی سے اور تیلہ صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ گھٹنے ٹیکے تو صرف اس وقت ٹیکے جب لیچے کوروے کی پلیٹ پڑی ہو آلی گھٹنے ٹیکے لے سے تو میرا خیال ہے کہ چپنیوں کے اوپر خراشیں آ جاتی ہیں اب آپ آگے کوروہ پڑا ہو تو اس کے لیے گھٹنے ٹیکے تو دھیال آپ کا بوٹیوں کی طرف ہوتا ہے پھر آپ کو چپنیوں کے اوپر خراشیں نہیں آتی ہیں اچھا مولانا صاحب آپ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کی پی ٹی آئی کے ساتھ تلخیاں کم ہو گئی ہیں یہ کتنی کم ہوئی ہیں بس تیل چار چمچ چینی مزید ڈالنے کی ضرورت ہے اور اگر اس میں دو علائشیاں بھی ڈال دی جائیں تو تلخی مکمل طور پر ختم ہو جائے مولانا صاحب یہ تلخی کم کر رہے ہیں یا دودھ پتی بنا رہے ہیں بس میں معافی چاہتا ہوں کتنا برا لگا ہے آپ کے موہ سے دودھ پتی انشاءاللہ شکل سے تو لگتا ہے جو روزالہ صبح وہ ایک ٹینک کر چائے کے ساتھ سو بند کھاتے ہیں نہیں مولانا صاحب میں آدھا کب چائے کا اور ایک ٹوسٹ لیتا ہوں مولانا صاحب اس کی ڈائٹنگ نہیں ہے گروبت ہے مولانا صاحب میں آدھا کب چائے 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 کب چائ